بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر وکار بھٹا اور یہ ہے میرا انفیٹلٹی یوٹیوب چینل بسیکلی آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ خانے وال ویڈی کا جو سامینار تھا اس سسلے میں مکمل تفصیل سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر عثمان گنی صاحب کی جو ٹیم ہے راولپنڈی میں تشریف لائی تھی وہ صبح صبح میرے کلینک پر پہنچے تھے اور ہم نے ان کا ایک خوبصورت استقبال کیا تھا اور اس استقبال کے بعد پرگرام کے مطابق ڈاکٹر عثمان گنی صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے گھار پہ گئے تھے اور وہاں پر راولپنڈی اسلامباد کے سینئے رومیوپیت نے ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر علی محمد صاحب کے گھر پر ان کے لئے لنچ کا اتمام تھا اس پرگرام کے ساتھ ساتھ وہاں پر امیوپیتی کی خوبصورت رین محفل بھی سجی تھی اسی پرگرام کے دوران ڈاکٹر عثمان گنی صاحب نے دعوت دی تھی کہ آپ میرے کلینک پر تشریف لائیں اس دعوت کے کچھ عرصہ کے بعد ڈاکٹر عثمان گنی صاحب کی کوشش سے میکٹم امیو فارما کمپنی کے خاص تاون سے المضمل امیوپیتک سٹور کی کوشش سے اور خانہ وال انتظامیاں ڈاکٹر شکیل چودری صاحب اور ڈاکٹر اختر محمود صاحب کی برپور کوششوں سے ایک بڑے لیول کے سیمینار کا اتمام کیا گیا اس سیمینار کا اتمام تقریباً ایک ماہ تک چلتا رہا اور اس دعوت کے مطابق ڈاکٹر علی محمود صاحب کی سربائیب میں پندرہ ڈاکٹرز کا ایک کافلہ خانے وال کی طرف چل پڑا موٹر ویپر سفر کے دوران بھی ہم امیوپیتک کی بات کرتے رہے ہم آپ کے ساتھ آن لائن رابطے میں رہے ہمیوپیتک طریقہ علاج کے والے سے اور اس کی پرموشن کے لیے ہم سلسل سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں فیس بک یوٹیوب چینلز و ویٹس ایپ گروپ میں ہماری کافشیں ہمیوپیتک کی باتیں ہوتی رہتی ہیں ڈاکٹر علی محمود صاحب کے لیکچرز بھی یوٹیوب چینل کے اوپر فیس بک کے اوپر موجود ہیں اور ان کا بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے امیوپیتک دنیا کے اندر میں خود یوٹیوب چینل اور مختلف لیول پہ امیوپیتک کی بات کرتا رہتا ہوں بہت شکریہ جب ہم خانے وال پہنچے تو وہاں پہ ڈاکٹر عثمان گنی صاحب ڈاکٹر شکیل چودری صاحب ڈاکٹر اختر محمود صاحب نے ہمیں ریسیو کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈاکٹر شکیل چودری صاحب کے گھر جو خانے وال شہر کے اندر موجود ہے مینڈ روڑ کے اوپر ان کا گھر ہے وہاں پہ ایک خوبصورت قسم کا جشن اور استقبال کیا گیا وہاں پہ بہت زیادہ ڈولڈ مکے کا سسٹم تھا میوزک سسٹم تھا پھولوں کے آر تھے پھولوں کی پتیاں دوستوں پہ نچاور کی گئی ڈاکٹر علی محمود صاحب کی ٹیم کو برپور طریقے سے ویلکم کیا گیا اس کے بعد ڈاکٹر شکیل چودری صاحب کے گھر پر جو کہ ایک خوبصورت ترین گھر ہے انتہائی خوبصورت ترین گھر میں سمجتا ہوں کہ اومیوپیت تھی ڈاکٹر کے لئے اللہ کا خاص کرم بھی ہے اس گھر کے اندر ہائی ٹی کا پروگرام تھا چائے وغیرہ پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم خانے وال شہر کے اندر ایک ریسٹوڈنٹ میں چلے گئے اس ہوتل کے اندر بھی دوبارہ ایک دفعہ تمام ڈاکٹر کا برپور ایک دفعہ پھر استقبال کیا گیا ویلکم کرنے کے بعد جب ہوتل کے اندر ہم گئے تو وہاں پہ بہت زیادہ اعتماد تھا بہت زیادہ لوگ تھے خوبصورت ریل محفل سجی ہوئی تھی رات کا ٹائم تھا وہاں پر سب سے پہلے میری دو دوستوں سے ملاقات ہوئی جو سپیشل اس پروگرام میں آزری کے لئے آئی ہوئے تھے ایک ڈاکٹر سلیم اشر صاحب ہیں جو پاکستان اومیوپیتی گروپ کے ایڈمن ہیں اور دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر امجد خلیل صاحب ہیں سائی وال سے اومیوپیتی کے والے سے بہت زیادہ کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان دونوں ابرتے ہوئے اومیوپیت کو بہت زیادہ کمیابی دے ہیں اس پروگرام میں ملاقات کے بعد ڈاکٹر علی محمد صاحب نے خوبصورت خطاب کیا ڈاکٹر علی محمد صاحب نے اس بات کا ایادہ کیا کہ آپ کوشش کرتے رہیں ہم آپ کی بہتر پریکٹس کے لئے آپ کا ساتھ دیں گے آپ اپنا ٹارگٹ اچھا کریں سو کے لگ بگ پیشنٹ روزانہ دیکھنے کی کوشش کریں ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ڈاکٹر علی محمد صاحب نے اور میں نے خود بھی پاکستان بھر کے اندر اومیوپیتی کی بہتری کے لئے مسلسل کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے ڈاکٹر علی محمد صاحب کے خطاب کے بعد مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا اور اس کے اندر میرا ہمیشہ تھیم یہ ہوتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اومیوپیتی کی روح کو سمجھا جائے اومیوپیتی کی میڈیسن کی روح کو سمجھا جائے جس سے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں ایک ایک منٹ کے اندر دوئیاں سلیک کرنے کا طریقہ کار موجود ہے مثال کے طور پہ جب آپ کاز کے اوپر میڈیسن سلیک کرتے ہیں یا میڈیسن کی روح کے مطابق میڈیسن سلیک کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے اپنی سپیچ کے اندر وہ لائیو پرگرام تھا اور اس کے وہ سپیچ پڑھی ہوئی ہے تفصیل سے آپ سن بھی سکتے ہیں تو اس میں میں نے ایک نکتہ یہ بتایا تھا کہ جہاں پہ بھی لفظ بلڈ آتا ہے تو وہاں پہ لیکسز کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ بلڈ پریشر ہے تو لیکسز دیں بلیڈنگ پائلز ہیں بواسیر ہے تو لیکسز دیں عورتوں کی منسز زیادہ آتی ہیں تو پھر بھی لیکسز دیں اور منسز بالکل نہیں آتے بند ہیں تو پھر بھی لیکسز دیں اس کے علاوہ بڑے قسم کے پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں بلڈ کی خرابی ہوتی ہے پھر بھی لیکسز دیں پلیر لیٹس وگرہ کا معاملہ ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں یعنی بلڈ پائزننگ ہے تو اس میں بھی لیکسز دیں جا سکتی ہے اس کے علاوہ خون کے بڑے بڑے گومرز ہوتے ہیں ٹیومرز ہوتے ہیں بڑے قسم کی گلٹیاں ہوتی ہیں خونی ٹیومرز کہتے ہیں ہیما ٹوما کہتے ہیں ہیما ٹوما ہیم بھی بیسیکلی بلڈ ہے تو اس طرح کی جو تمام بلڈ کی خرابیاں ہوتی ہیں بلڈ کیمیسٹری کی جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ لیکسز سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب دیکھیں نکتہ صرف ایک ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے مسائل کا حل ہے خیر یہ تو آپ وہ میری سپیچ آپ سن سکتے ہیں اس کے بعد بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ تصویریں بنائیں ڈاکٹر علی ومن صاحب کے ساتھ تصویریں بنائیں یاد رہے کہ یہاں پر جو سپیچ ہوئی اس میں ڈاکٹر یونس ممند قریشی صاحب ڈاکٹر اسطم صاحب اشتر نہیں بٹی صاحب نے بھی خطاب کیا باقی دوستوں نے بھی خطاب کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جب پرگرام ختم ہوا تو پھر ہم ایک دفعہ پھر ڈاکٹر شکیل چودی صاحب کے گھر پر واپس چلے گئے وہاں پر بہترین قسم کا مول تھا اے سی کا مول تھا بہت اچھا اتمام کیا ہوا تھا جب ہم صبح اٹھے تو وہاں پر مکمل ہر طرح کا اتمام تھا ناشتے کا خوبصورت ترین اتمام تھا ناشتہ کرنے کے بعد جب ہم ڈاکٹر اسمان گنی صاحب کے کلیننگ کی طرف بڑھے تو وہاں پر جب میں پہنچا تو یقین کریں کہ خدا گواہ ہے کہ وہ کلیننگ نہیں تھا بلکہ ایک آسپیٹل تھا اور آسپیٹل دور سے دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہماری روح خوش ہو گئی ڈاکٹر اسمان گنی صاحب نے ایک خوبصورت ترین اصپیٹل بنایا ہوا ہے یہ اصپیٹل میں اکثر شغل ملے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جگہ کا نام ہے کچھا کھو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ تو کچھا کھو ہے اور انہوں نے ایک بڑا اصپیٹل بنا دیا ہے اور اگر پکا کھو ہوتا تو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کتنا بڑا اور مزید اصپیٹل بناتے بلالاللہ پاک ڈاکٹر اسمان گنی صاحب کو سید اور لمبی زندگی دے بہت خوبصورت ترین شخصیت ہیں اور چار سو مریض دیکھتے ہیں روزانہ ڈاکٹر علی محمد صاحب بھی چار سو کی لگ بگ پیشنٹ دیکھتے ہیں چار سو سے زیادہ بلکہ دیکھتے ہیں ان کی بھی بڑی ایفٹ ہے ہمیوپیتھی کے لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بیس سال تک چھوٹے نہیں کی بیس سالوں سے لیکچر دے رہے ہیں کتنے خدمات ہیں ان کی چالی سے پچاس لاکھ پیشنٹ وہ علی محمد صاحب دیکھ چکے ہیں پندرہ سے بیس ہزار معذور بچے دیکھ چکے ہیں تو اللہ پاک ان دونوں شخصیات کو لمبی زندگی دے میری و میشان دعائیں ان کے لیے ہوتی رہتی ہیں سب لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ڈاکٹر اسمان گنی صاحب نے جو خوبصورت ترین استوار بنایا ہوئے انہوں نے خوبصورت ویلکم کیا ہم لوگوں کو ہار پنائے ہم ان کے کلینک کے اندر کے کلینک دیکھا خوبصورت ترین مول نادرہ جیسا سسٹم ٹوکن نمبر ایک سو دس تشریف لائیے بہت خوبصورت ایڈوانس سسٹم ڈاکٹر اسمان گنی صاحب نے بنایا ہوئے پیشنٹ کے بیٹھنے کے لیے بہت بڑا حال ہے بہت بڑی ڈسپنسری ہے ان کا اپنا کمرہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اللہ پاک ان کی کافشوں کو قبول کرے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ڈاکٹر کی ملاقات کے لیے بہت بڑا دوسری منزل پر ایک حال بنایا ہوئے اس کے اندر اکثر ڈاکٹروں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں ہم وہاں پر بیٹھ گیا اور ایک دوہ پھر ڈاکٹر علی محمد صاحب کی سربائی میں خوبصورت ترین محفل ساج گئی ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں امیوپیتھے کے بات کرتے ہیں مریضوں کے بات کرتے ہیں شفاق کے معاملے پر گور کرتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی چاہتوں کہ ہم ہمیشہ مشکور رہتے ہیں بہت سکریہ آپ کمنٹس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں محبت کرتے ہیں امیوپیتھے سے انسان سے محبت کرتے ہیں آپ کی محبتوں کا ہم ہمیشہ مشکور رہتے ہیں وہ محفل جب سجی تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ویاری کے اندر پروگرام تھا اس کی طرف ہم چلے گئے جب ہم ویاری پہنچے تو وہاں پہ استقبال سے پہلے میکٹم کے مالک ڈاکٹر عمران سلیم صاحب اور ان کے بیٹے ڈاکٹر ابراہیم صاحب بھی موجود تھے میں بڑا خوش ہوا کہ جب انہوں نے جون یہاں پہنچے تو سب سے پہلے یہ جملہ دیا کہ ڈاکٹر اکار بٹا صاحب آپ بھی پہنچ گئے ہیں برحال میں ان دونوں ابراہیم بیٹے کو اور ڈاکٹر عمران سلیم صاحب کا بے عاد مشکور ہوں کہ وہ محبت اور شفقت فرماتے رہتے ہیں اس کے بعد بقاعدہ طور پہ استقبال کے لیے جب انہوں نے اندر ہمیں آر میں بلایا تو ڈاکٹر علی محمد صاحب کی سبرائی میں پوری ٹیم کا برپور استقبال کیا گیا ایک بہت بڑا مجمع وہاں پہ جمع تھا دور دراز سے پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے یہ بہت بڑے لیول کا پرگرام تھا اور خانے وال ویڈی نہیں بلکہ پاکستان کے اسٹری کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میکٹم کے لیے ایک بڑا عزاز تھا کہ اتنا بڑا پرگرام وہ کروا رہے تھے اور میکٹم کی یہ بڑی کاوش ہے میکٹم کی انتظامیوں کو میں برپور مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک ڈاکٹر سلیم صاحب کی لمبی زندگی کرے فرنٹ سیٹ پہ ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا ہمیں وہاں پہ بٹھایا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد محفل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میوزک سسٹم بھی تھا تلاوت قرآن پاک کے بعد بقیدہ طور پہ جو پرگرام کا آغاز ہوا اور اس میں ٹی وی کے ایکٹر بھی آئے ہوئے تھے اور بھی بہت ساری شخصیات تھیں تو اس میں یہ ہوا کہ جو میکٹم اومیو کمپنی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا پوٹنٹائزر مگوایا ہے جو ایشیا میں بالکل ایڈوانس ترین ہے تو وہ جو پوٹنٹائزر تھا اس کی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی اور انہوں نے پوٹنسیاں بھی بنانے کا عمر شروع کیا ہوا ہے اور جو نئی پوٹنسیاں تھی ریر قسم کا سٹاک وہ بنا رہے ہیں نو سوڈ بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنانا شروع کر دیا تو یہ ایک بڑی بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے اندر کہ میکٹم نے اپنے ایڈوانس سسٹم کے ساتھ پوٹنسیز کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دی ہے یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے اس کے بعد ڈاکٹر علی محمد صاحب کا خطاب تھا ڈاکٹر علی محمد صاحب نے ایک گھنٹہ سے زیادہ ایک گھنٹہ بیس پچیس منٹ تک خطاب کیا اور یہ بہت جاریانہ خطاب تھا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر تک ہر بندے نے ایک ایک لفظ سنے اور انہوں نے بیسیکلی ایڈوانس سٹیڈی کی بات کی امیوپیتھی کی پرموشن کی بات کی امیوپیتھی کی امیت کی بات تھی ڈاکٹرز کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے بات کی ساتھ دینے کا انہوں نے جو ایڈوانس میڈیسنز ہوتی ہیں بیکٹیریا اور وائرس لیول کی سٹیڈی کا ذکر کیا جین کا ذکر کیا خوبصورت ترین باتیں انہوں نے کی اس کے بعد انہوں نے سب دوستوں سے یہ وعدہ بلیا کہ آپ نے امیوپیتھی کو پھیلانا ہے اور جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے دوسرے لوگ کو بتانا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ امیوپیتھک سسٹم کو آگے بڑھایا جائے انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ میں نے بیس سال تک چھوٹی نہیں کی تو یہ بڑی خدمات ہیں ان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا ایک ایک بندہ ان کو جانتے ہیں یہ بڑی ایفٹ ہے اللہ کا بڑا کرم ہے ان کی ذات کے پر ڈاکٹر اسمان غری صاحب کو بہت بہت لوگ جانتے ہیں ان کی بھی بڑی کوشش ہے پہلے ہم کہتے تھے جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب ہم نے تمام سسٹم کو کٹھا کر دیے پنجاب کو کٹھا کر دیے پاکستان کو کٹھا کر دیے بلکہ ہم معاملات کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ان کی تقریر کے بعد مقین کریں کہ محفل کے اندر جان پڑ گئی تھی بہت مزا آیا تھا لوگوں نے مسلسل پانچ منٹ تک اٹھ کے سیٹوں سے کھڑے ہو کے وہ تاریوں بجاتے رہے کتنا جذبہ تھا تمام سامین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد ڈاکٹر علی محمد صاحب کو اور ڈاکٹر اسمان گنی صاحب کو گولڈ میڈل دیے گئے یہ گولڈ میڈل یہ گولڈ میڈل میکٹرم اومیوں کمپنی کے خاص تاون سے دیے گئے میکٹرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اومیوپیتھیکی بہتر کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر امران سلیم صاحب آپ کی محبتوں کا مشکور اس کے بعد میکٹرم کی طرف سے میرے جیسے بندے کے لیے بھی انفیٹلٹی ایوارڈ انفیٹلٹی شیٹ پیش کی گئے میکٹرم کا بہت سکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتیں ادا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یونس قریشی صاحب کو بھی اور دوستوں کو بھی شیٹ پیش کی گئے ڈاکٹر استم صاحب کو بھی شیٹ دی گئی ایک شیٹ میں نے اور وصول کی تھی ڈاکٹر اجاز علی صاحب کے نام پر ڈاکٹر اجاز علی صاحب ان دنوں شدید بیمار تھے وہ آذر نہیں ہو سکے تھے وہ بھی گردوں کے اوپر برپور قسم کا علاج کرنے اور برپور مارت رکھتے ہیں بڑی خدمات ہیں ان کی گردوں کے والے سے بڑی ایفٹ ہے ان کی اور انتائی شریف اور آجاز انسان ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے قریب ترین دوست ہیں ہماری ریسرچ کٹھی ہوتی ہے ہم دونوں مل کے بہت زیادہ سٹیڈی کرتے ہیں مینے میں پچیس پچیس دن بیٹھتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی وجہ میں نے شیٹ وصول کی تو اس کے بعد ڈاکٹر اسمان گنی صاحب نے بھی خطاب کیا تھا اس اس کے اندر ان کا بھی خطاب بہت سننے والا تھا سمجھنے والا تھا بہت قبل گھور تھا اس کے بعد جب پروگرام ختم ہوا تو میں ان دوستوں کا بھی بہت مشکور ہوں جو پاکستان بار سے آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے بار بار کہہ رہے تھے مل رہے تھے گلے مل رہے تھے میں یہاں پہ ڈاکٹر اسلیم اشیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان اومیوپیتھی کے تین ایڈمنز کو کٹھا کیا اور ملتان سے کچھ ایک لیڈی ڈاکٹرز کا گروپ آیا ہوا تھا ان سے ملاقات کروائی جو ملتان سے لیڈی ڈاکٹرز آئی ہوں تھی ان میں ڈاکٹر تلت سہبہ وہ بھی آئی ہوئی تھی وہ سینیہ ترین اومیوپیتھ ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت اور سلامتی دے تو ان لوگوں سے ملاقات کے بعد بہت زیادہ دوستوں سے ملاقات کا موقع ملا اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تارک محمود صاحب کی بھی جو سپیچ تھی وہ بھی بڑی شاندار تھی ان کے بھی تیس چالیس سالہ جو تجربات تھے انہوں نے وہ شیئر کیے جب میں پروگرام کے اینڈ پہ باہر نکلا تو کچھ لوگ باہر کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے جی ہم تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ہیں اور صرف اور صرف آپ کو ملنے آئے ہیں دیکھنے آئے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھی انشاءاللہ ہم آپ کی محبتوں کا جواب دیتے رہیں گے آپ کی محبتوں کا کرز اتارتا رہوں گا میں نے کہا ٹائم کم میں ملاقات ہوگی اتنا کافی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو رابطے رہیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ واپسی پر ڈاکٹر اسمان گنی صاحب کے کلینک پہ چلے گئے وہاں پہ خوبصورت ترین محفل ایک دفعہ پھر سج گئی اور وہ محفل آن لائن چاہ رہے تھے سلیم اشر صاحب کے کونٹ سے میں ہی اس میں بات کر رہا تھا لیکن وہ بھی باتیں سننے والی تھی ڈاکٹر علی محمد صاحب اپنی تجربات پیش کر رہے تھے ڈاکٹر اسمان گنی صاحب اپنی تجربات بتا رہے تھے ڈاکٹر تارک محمود صاحب اپنی تجربات بتا رہے تھے میں بھی ان تجربات کے اندر اسے ڈار رہا تھا آپ وہ سن سکتے ہیں لائیو پرگرام وہ سلیم اشر صاحب کے کونٹ پر پڑا ہوئے اس میں بڑی گیا رہی ہے اور مطلب کی باتیں تھی اللہ پاک آپ کو بھی صحیح دے آپ نے گبرانہ نہیں ہے ہم انشاءاللہ ہم یہ پیسی کے لیے مل جل کر کام کریں گے مل جل کر کام کریں گے مل جل کر کام کریں گے اس کے بعد ڈاکٹر اسمان گنی صاحب کے کلینک کے اوپر اسپٹل کے اندر جو دوسری منزل ہے وہاں پر کافی بار بیو کیوں کا انتمام تھا کافی کچھ لمبا چوڑا ہونا نے اتمام کیا ہوا تھا کھانے پینے کا اتمام تھا تو ہم خیر زیادہ بہت زیادہ کھانے وغیرہ تو سان نہیں کرتے ہم تو بغیر مرچ مثالوں کے کھانا کھاتے ہیں ہلکا پھلکا نمک ڈال کے کھانا کھاتے ہیں اور یہ ڈاکٹرز کو ایسا کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو واگ کرنی چاہیے ایک سائز کرنا چاہیے ڈاکٹر علی ممو صاحب پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈیلی واگ اور ہائیکنگ کرتے ہیں میں خود ڈیلی واگ کرتا ہوں ہم سب کو کوشش کرنے چاہیے پریز کرنا چاہیے مرچ مثالیں نہیں کھانے چاہیے تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ہماری اپنی صحت کے لئے ضروری ہے اس کھانے کے بعد ہم نے ڈاکٹر عثمان گنی صاحب سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہنے کے بعد ان کو ڈیروں دعائیں دیں ان سے ڈیروں دعائیں لیں اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر شکیل چودری صاحب کا شکریہ ادا کیا ڈاکٹر اختر محمود صاحب کا شکریہ ادا کیا انہوں نے یقین کریں کہ بہت ہمیں بڑا موقع دیئے خدمت کا موقع دیئے تو میں نے شکیل چودری صاحب سے کہا کہ آپ کی جو ہماری محبت ہے آپ نے جو ہمیں شفقت دی ہے محبت دی ہے اس کے سو بٹا سو نمبر ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ہم اور آپ کو جو نا کھانے وال انٹرچینج تک چھوڑیں گے تو جو نمبر تھوڑے بہت رہتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مدد سے مل جائیں گے انہوں نے واپسی پہ ہمیں کھانے وال انٹرچینج تک چھوڑا پانی کی بطلیں دیں بھر پور خدمت کی انہوں نے میں کہتا ہوں شکیل چودری صاحب نے ذاتی طور پر بڑی خدمات پیش کی ہیں یاد رہے کہ یہ جو کھانے وال کے اندر ڈینر کا اتمام تھا یہ ڈاکٹر عثمان گنی صاحب کی طرف سے تھا اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ تھا برحال تمام چیزیں بہت اچھی تھیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جو امیوپیتھی کی پرموشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں نسانیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک نے اسی بنیاد پر ہمیں بہت عزت دی ہے جب ہم واپس آ رہے تھے تو پورے پرگرام کے اندر مجھے ایک کمی محسوس ہوئی کہ ڈاکٹر اجاز علی صاحب ظاہر ہے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے میں نے ان کو فون کیا کہ آپ دوستوں کے نام پہ ایک پیغام ویٹس ایف پر ایک میسج بھیجے انہوں نے خوبصورت ترین پیغام بھیجا بڑی خوبصورت انہوں نے تمید باندھ کے باتیں کی کہ میں نے کیا سنے کیا دیکھے آپ کے بارے میں کیا کچھ ہوئے ہیں ڈاکٹر اجاز علی صاحب کہہ رہے تھے یعنی وہ اصل میں انہوں نے جو وائس میسج بھیجا ہم نے گاڑی کی میوزک سسٹم کے ساتھ یعنی بڑے سپیکر پہ کھول کے سب کو سنایا ڈاکٹر اجاز علی صاحب نے ایک تو ڈاکٹر علی محمد صاحب کو مبارک بات پیش کی کہ آپ کا پروگرام بڑا کامیاب میں نے دیکھا ہے آپ کو گولڈ میڈل ملے اس کی مبارک بات دی باقی دوستوں کو شیڈ ملنے پر مبارک بات دی اپنی صحت کے بارے میں بتایا مارے دعا بھی کر دی اور ایک بات کہتے ہیں جی تو اڈے ڈول دا شور پورے پاکستان جو چار رہے ہیں اجاز علی صاحب کا میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے دوران حاضری لگوائی تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے آسانیاں میرے لیے آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ